ہلو دوستو نمشکار آدھاب سواگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ شٹائل میں دوستو آج جمعیرات کی جو پتنگ تھی وہ بہت ہی زبردست پتنگ تھی لڑ لہی تھی لیکن ہوا نہیں تھی آپ دیکھ ساکریں میری پتنگ یہ ٹھنکی کھا رہی ہے اور یہ دیکھئے اور میری پتنگ اس نے تو دوستو دیکھ رہے ہیں آج کی جو پتنگ بازی ہے وہ ختم ہو چکی ہے رات ہو چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور صاف نہیں دیکھتی ہے پتنگ لوگ اڑا رہے ہیں پتنگ اور ادھر بھی دیکھیں آپ اور آج بھی جو ہے اتنی پتنگ لڑ لیتی مگر ہوا ہی نہیں رہتی ہوا نہیں رہتی ہے اچھا نہیں لگتا اور بس یہ تھی دور کہ آپ دیکھیں پتنگ صحیح سے تھوڑی دیکھ پاتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو جو ہے بہت ہی دکھا پاتے ہیں اور آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے جو چار پتنگ لپٹائی ہے بہت زیادہ اچھی جو پتنگ اڑتی ہے ایسی ہی ہونا چاہیے پتنگ تو دیکھتے رہیے اور ہم آپ کو چار پتنگ آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے ٹھیک ہے دوستو آج جو پتنگ لپٹائی تھی تو اس میں سے ایک پتنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتنگ ہے اور اس میں آپ دیکھیں ہلکا سا یہاں پاس راؤنڈ ہے ہلکا سا اور ایک ہوتی ہے بہت زیادہ راؤنڈ اس میں ہوتا ہے تو وہ جو پتنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چکر کھاتی ہے اور وہ مطلب آنڈھی توفان کے لیے ہی پتنگ ہوتی ہے ایسے نہیں اڑ سکتا ہوتی ہے بہت زیادہ تیز ہوا کے لیے ہوتی ہے اور یہ بھی پتنگ جو ہے بہت زیادہ تیز ہوا کے لیے بہت اچھی اڑتی ہے یہ پتنگ ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی پتنگ اُڑ لئی تھی اور وہ آگے ہمارے گھر میں ہی دے کے چلا گیا ہم کو ہتے سے کاٹ رہا تھا اگدم سمجھ لو کہ ہمارے ہاتھ کے پاس ہی آگئے تو ہم نے اس کی پتنگ توڑ لی لیکن بہت اچھی پتنگ ہے اور ایک یہ پتنگ آپ دیکھیں یہ پتنگ ہے یہ پتنگ کھیچ کے لڑانے والی ہے بہت زیادہ اچھی پتنگ ہے اور اتنی تیز کھشتی ہے اور اس سے ہم نے دو تین پتنگ کاٹی بھی تھی اور لپٹائی بھی تھی اور یہ کہاں کی پتنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وکرم پتنگ ساز ہم بیٹھ کر نگر نائنی اس پار یعنی نائنی کے یہ دریا اس پار ہے اگر ہم علاوان میں دریا کے اس سائٹ پر رہتے ہیں جدھر اسٹیسن ہے تو یہ سمجھ لو جب دریا کپول پار کرتے ہیں تو اس کے پار جو نائنی ہے وہاں پہ یہ آپ کو اس سائٹ پہ آپ کو یہ پتنگ مل سکتی ہے اور یہ جو دکان کی ہے ہمارے خیال در یہ شاید اس کا اسٹیگر لگا ہوا ہے آیوش کائٹ سینٹر مالویان اگر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ہمارے خیال در اس میں ٹیلی فون نمبر پر بات کر کے پوچھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی پتنگ ہے اور اس کی کارڈ بھی بہت زیادہ اچھی ہے تو آپ لوگ اگر اس کو لیں گے تو آپ کو جب پتنگ لڑائیں گے نا تو بہت مزا آئے گا اس کے علاوہ ایک پتنگ یہ بھی ہے جو آج ہی ہم نے یہ لکٹائی تھی پتنگ اور یہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اس کا جو ہے آئیٹس آپ دیکھیں لکھا ہے شاید دیکھ جائے یہ بھی اسی کائٹ کا ہے جو نائنی سپار ہے لیکن وہ چھوٹی ہے دوستو یہ والی چھوٹی ہے یہ چھوٹی پتنگ ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ والی سوا کی تین پتنگ اور یہ پتنگ جو ہے نا ادھا پتنگ ہے یہ یہ والا ادھا پتنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی پتنگ ہے آپ لوگ اس کو جو ہے ٹیلی فون نمبر اس میں ہے یہ دونوں میں کا تو آپ اس جگہ سے پتنگ مانگا سکتے ہیں یہ نمبر ہے ٹھیک ہے بہت اچھی اوڑ لائی تھی پتنگ یہ اور ایک یہ بھی پتنگ ہے یہ اس کی کارڈ جو نا یہ چولے ٹائپ کی ہے یہ کارڈ لیکن یہ بھی بہت اچھی پتنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راہل شاید دیکھ جائے کیونکہ ٹائمرہ رات کا ٹائم ہے تو پرفیکٹ نہیں دیکھ رہا گا آپ لوگوں کی نظر سے دیکھئے گا تو شاید دیکھ جائے تو یہ بھی بہت اچھی پتنگ ہے دوست نیچے رکھ دیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی جو نا ادھا پتنگ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے میں چیز دیکھا جاتا ہے یہ تھڈا تو یہ ادھے سے تھوڑا چھوٹا ہے سوا کا تین پتنگ ہے اور یہ ایک پتنگ آگئی ہے یہ آڑی پتنگ شاید ہے یہ بہت اچھی پتنگ ہے یہ بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ سے آپ کو ملے گی آئیس کے ہاں یہ ٹیلی فون نمبر ہے تو یہ پتنگ بھی بہت زیادہ اچھی پتنگ ہے کیونکہ یہ پتنگ تو ہم مڑا چکے ہیں یہ بہت زیادہ اچھی پتنگ ہے اور اس کی بناوٹ بھی اچھی ہے اور یہ پرانی پتنگ کسی کے پاس رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے خیلد مل گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھئے ادھا پتنگ ہے یہ اور اچھا پتنگ ہے یہ جو آج ہی پتنگ آئی ہے یہ میرے پاس اور یہ لاشٹ پتنگ ہے اور یہ بھی ہمارے خیلد شاید نینی اسپار کی ہی ہے پتنگ اور یہ بھی بہت زیادہ اچھی پتنگ ہے جو آج ہی آئی ہے اور ایک پتنگ جو ہے دوستو وہ کارٹ رہا تھا ان لوگوں کو وہ قریب بیس پتنگ اس نے کارٹا ہوگا اور وہ پتنگ کو ہم لپتا نہیں پائے وہ بہتی جو ہے پیچھے کی طرف ہی گر گئی وہ کیا باندھے تھا اس کو دیکھنا چاہے رہے تھے کہ وہ بیس پتنگ سے بھی زیادہ کارٹ دیا اور جب اس کی گئی ہے تو ساتھ میں دونوں کی چلی گئی یعنی اس کی اکیلے کی نہیں گئی تھی پتنگ کیا باندھے تھا وہ اور بہت اچھی پیچ جو ہے لڑا رہا تھا لیکن ہمارے موبائل میں دوستو ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی ہم نے تھوڑی ریکارڈنگ کی ہے جو آپ کو پہلے ہم نے دکھایا ہے تو دیکھ سکیں گے تو یہ سب پتنگیں تھی جو ہم نے آج کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ون بائی ون یہ دیکھیں یہ دو اور یہ دیکھیں یہ تیل اور یہ ہے چار اور یہ ہے پانچ ٹھیک اور یہ ہے چھے اور یہ ہے سیون ٹھیک تو یہ آج کی پتنگ تھی اور ہوا نہیں تھی اگر ہوا ہوتی تو اور بھی زیادہ پتنگ آ جاتی اور اتنی زیادہ پتنگ لڑتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں لڑاتے ہوئے نہیں دکھا سکتے لڑاتے ہوئے دوستو ہم نہیں دکھا سکتے ہم جس طرح سے آپ لوگوں کو پیش سکھائی آپ لوگ اسی سے سیکھئے جب کبھی اس رب نے مجھے موقع دیا اس قابل رہیں گے تو آپ لوگوں کو لائف دکھائیں گے اور ویڈیو بنا کے بہت اچھی دکھائیں گے اور جلدی ہی وہ ٹائم آئے گا لیکن آپ لوگوں کو جیسے سکھاتے تھے ہم ضرور ویسے اور اچھی پیچ اور اس سے زیادہ پیچ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے ٹھیک ہے پتنگ سے نہیں سمجھا پائیں گے کہ اگر ہم لڑاتے ہیں تو ہماری ویڈیو بنائے کون ہم اکیلے ہیں ہماری ویڈیو بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے کیمرہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیمرہ کو سیٹ کر کے اپنے سے ہی بنا لیں کتنا تو پتا ہے کہ کیسے بنتی ہے تو ہم اس کو کیمرہ لگا کے سیٹ کر کے بنا سکتے ہیں لیکن کیمرہ ہی نہیں ہے میرے پاس لینس اس کے لئے چاہیے چونکہ دور پہ پتنگ لڑتی ہے تو آپ لوگ اتنے تو سمجھدار تو ہے ہی کہ یہ چیز کو جانتے ہوں گے تو پلیس چھما کریں اور جس طرح سے ہم نے سمجھائی آپ لوگ اسی میں سیکھنے کی کوشش کریے تو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے انجوائے کرتے رہیے زیادہ سٹائل میں اور جو نئے لوگ ہیں ان سے ہم یہی کہیں گے آپ لوگ میری تین سو فیز سے بھی زیادہ ویڈیو ہے پتنگ کی آپ لوگ اس کو دیکھئے اور سیکھئے اور خوب زیادہ پتنگ کاٹیے ٹھیک ہے آگے ہم پھر سے دوسری ویڈیو بنائیں گے اور اس سے اچھی تو پلیس آپ لوگ سبکرائب کیجئے دیکھتے رہیے زیادہ سٹائل شکریہ دھنیواز جائے ہیں